اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا جو دوست استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر افنان کے حوالے سے ایک پیج اور کافی ان کی ویڈیوز چینل پر بھی آتی ہیں انہوں نے اپنے فیس بوک پیج پیڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس میں وہ کیلوریز کے مطلق کھانوں کے اندر مختلف قسم کے جانب وہ معلومات مفید معلومات ہم تک فرام کرتے ہیں اس ساتھ تک تو ان کی بات اور ان کی یہ خدمات کو میں سراتا ہوں ان کی بات اور اس خدمت کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جتنی دھی ویڈیوز اب میں مسلسل نظر آ رہی ہیں وہ کاؤسٹلی پرڈکٹس کے اوپر آتی ہیں غریب کی پانچ سے وہ دور ہے وہ کہتے ہیں کہ فلانے اوٹل میں چلے گے وہاں پہ کھانیس چیک کروانا شروع کر دیئے کسی کہلے کہ اپنا دوست کے پاس چلے گے وہ کروڑوں لاکھوں میں باتیں ہیں اپنے دوستوں کی ویڈیوز پر ان کا زیادہ فاکوس ہو گیا ہے تو یہ چیزیں جو ہے مجھے تو پہلے متاثر کرتی رہی ہیں لیکن اب میں ان سے اختار گیا اور مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے میں یہ ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری یہ چند گزارشات ہیں اگر آپ تب یہ ویڈیو پانچ کی ہے تو آپ ضرور اس کو سنیے گا اگر کوئی دوست ان تک پہنچا سکتا ہے تو وہ ضرور پہنچائے آپ ڈاکٹر کے پیشے سے منسلک ہیں آپ ایک ڈاکٹر کی ٹیم تیار کریں آپ اس کے بعد علاقے کا انتخاب کریں جہاں پہ جو ایک میڈیکلی فیسلیٹی جو ہے وہ نہیں اویلیبل ہوتی وہاں پر آپ اپنے ڈاکٹر کی ٹیم کو شفٹ کریں اپنے جو کروڑوں والے لاکھوں والے کمانے والے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ وہاں پر کنٹریگیوٹ کریں آپ ہاسپٹل تعمیر کریں یا آپ موبائلز تیار کر لیں گاڑیوں میں آپ ہاسپٹل تیار کر لیں ویکلی ٹو ڈیز ٹری ڈیز ون ڈیز آپ ایک ایک ایکٹیوٹی مختلف علاقے جہاں پر ہمیں میڈیکل کی فیسلیٹی کی ضرورت ہے وہاں پر آپ اپنی خدمات پیش کریں اللہ نے آپ کو پیسے دیتی ہیں وہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے سے مجھے پتا چلتا ہے لیکن آپ کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ اپنی ان جو سروسیز ہیں آپ کی یہ جو قابلیت ہے ان کو آپ جو ہے وہ غریب عوام تک جو ہے وہ شفٹ کرنے کی کوشش کریں پاکسان میں کافی عطق جو ہے وہ جو ہماری ایک پبلک ہے وہ ایک متوسط طبقے سے دیچے غربتوارے حصے پر چل رہی ہے ان کو بہت ضرورت ہے فسلیٹیز کی انہیں رہنمائی کی بہت ضرورت ہے ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے گلی پولوں میں چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو بسکرپشن ان کو اجازت نہیں ہے ان کے پاس انجیکشن لگانے کی پرمیشن نہیں ہے لیکن وہ لگا رہے ہیں اور غریب وہ وہاں سے میڈسر لیتے ہیں ان کو اللہ شفا بھی دیتا ہے لیکن جب آپ جیسے پڑے لکھیں لوگ معاشرے میں یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ معاشرے میں ایک اہم اور خاص تبدیلی واقعہ ہوگی یہ کھانوں کی یہ مشینری کی یہ کیلوریز کی بڑے بڑے کھانوں میں بکرے کے گوشت میں کٹے کے گوشت میں مرنی کے وہ بھائی غریب عوام سبزی بھی افورڈ نہیں کرتی تو وہ سبزی افورڈ نہیں کرتی تو وہ پھر آپ کی یہ کیلوریز والی ویڈیوز دیکھیں یا اس کو نہ دیکھیں اس کو تو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے کوئی فائدہ دینا ہے اگر آپ نے کوئی پبلک کی خدمت کر لی ہے تو وہ آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پروفیشنل جو سروسیز ہیں وہ آپ ایک غریب علاقے میں یا آپ علاقے کا انتخاب کریں وہاں پر وہ سروسیز پیش کریں پھر آپ کی جہاں خدمات قابل داد بھی ہوں گی قابل طریق بھی ہوں گی اور آپ کا اللہ کے ہاں مقام بھی بڑھا ہوگا تو میرے اس پیغام سے اگر کسی کی دل ازاری ہو تو معذرت کھان اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی مزارش کروں گا اگر میری ویڈیو تک پہنچی ہے تو یقیناً وہ اس پیج ہے وہ غور وفکر کریں گا اگر ان کو کوئی میری رائے بری لگی ہو تو میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں اپنی دعا میں یاد رکھے گا سلام علیکم